نمشکر دوستو کی اگرے سے سمبند ہی تھے سٹوڈنٹس کے لئے کچھ اور جروری جان کریں انفرمیشن ہے تو آپ ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں اور جیدہ سے جیدہ شیئر جرور کریں تو دوستے جیسے کی کی اگرے کی طرف سے اگزام کنڈکٹ کروائے جارے ہیں اور جلد ہی جو پرائیویٹ ڈیسٹنس کے یو جی کورسز کے فائنل ایر کے خاص طور پر اگزام شروع ہونے والے ہیں سٹوڈنٹس اس بات کو لے کر چینٹی تھے کہ اس بار کیا ان کو اٹیمٹ ٹائنی فائیو کا بھی کلپ ملے گا یا پھر یونٹ سیسٹم کے کوٹنگلی پیپر اٹیمٹ کرنا پڑے گا تو جو بھی پرائیویٹ ڈیسٹنس والے سٹوڈنٹس ہیں جن کے اگزام اب سروع ہو رہے ہیں جن کے اگزام بعد میں جون میں یا جولائی تک اگزامس ہوں گے جن کے بھی ایڈمٹ کارڈ آئیں گے آپ کو اپنے ایڈمٹ کارڈ پر جان کریں دیکھنا کو مل جائیں گے ہاں پر پوائنٹ نمبر تین میں صاف طور پر کہا گیا گی کوٹن پیپر اٹیمٹ کرنے سے پہلے جو بھی آپ کے کوٹن پیپر پر انشٹرکسنس دی گئی ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینی ہے ان کو اچھے طریقے سے آپ نے دیکھ لینا ہے اس بار جو انشٹرکسنس جاری کی گئے اس میں کہیں پر بھی اٹیمٹ 25 کا جکر نہیں کیے گئے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بار آپ کو یونٹ سیسٹم کے اکورڈنگ لی پیپر اٹیمٹ کرنا پڑے گا جو جان کریں آپ کے کوٹن پیپر پر دی گئی ہوں گی کہ آپ نے کونسا کوٹن کمپلسری ہے کتنے ٹوٹل کوٹن کرنے ہیں کتنا آپ کا ٹائم دوریشن ہے یہ ساری جان کریں ہیں جو آپ کے کوٹن پیپر پر پر پرنٹ ہوں گی اس کے اکورڈنگ لی آپ نے اپنا پیپر اٹیمٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ اپنی تیاری کریں اچھے طریقے سے آپ اپنا ایکزام دیں اس بار اٹیمٹ 25 کا کوئی یہاں پر چھوٹن نہیں دی گئی ہے جو بھی آپ کو کوٹن پیپر پر پرابت ہوگا جس بھی کورس کے آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کو اپنے کوٹن پیپر پر جان کریں دیکھنے کو مل جائیں گی جو انسٹریکشن سے وہ پرنٹ کی ہوئی دیکھنے کو مل جائیں گی جیسے کی یہ بی اے والے سٹوڈنٹس کا پیپر ہے لاشٹ یئر جو ایکزامز ہوئے تھے تو یہاں پر بی اے والے کینڈیڈیٹس کو اس طریقے سے اپنا جو کورسٹن پیپر وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کورسٹن پیپر پر ہو سکتا ہے سبجیکٹ وائز یہاں پر جو نوٹ میں ڈیٹیلز ہیں وہ کم زیادہ ہو سکتی ہیں جو آپ کو انسٹریکشن سے دی گئی ہیں وہ تھوڑی کم زیادہ ہو سکتی ہیں تو یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا مل سکتا ہے کہ آپ نے سبھی کورسٹن کرنے ہیں یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کا سرواتی کورسٹن ہے وہ کمپلسری ہے یا پھر کمپلسری جو کورسٹن ہے وہ آپ کو سب سے بعد میں دیا گیا ہو سکتا ہے اس طریقے سے جو بھی انسٹریکشنز آپ کے کورسٹن پیپر پر دی گئی ہوں گی اسی کے اکورڈنگلے آپ نے پیپر اٹیمٹ کرنا ہے انہی کو آپ نے دھیان رکھنا ہے جیسے کہ یہاں پر اس میں کہا گی جیسے کہ چار یونٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر کہا گی کہ ہر ایک یونٹ سے آپ نے ایک کورسٹن تو کرنا ہے اور ٹوٹل آپ نے پانچ کورسٹن کرنے ہیں سبھی کورسٹن کے جو ہے نمبر سمان ہے سبھی کے انکر سمان ملیں گے تو اس طریقے سے جو بھی انسٹریکشنز ہوں گی آپ کو اپنے کورسٹن پیپر پر دیکھنے کو مل جائیں گی آپ اچھے طریقے سے اپنے ایکزام کی تیاری کریں اور اچھے طریقے سے اپنے ایکزام جرور دیں جانکاری کون تک دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا دھنیوات جانکاری کو جہدہ جہدہ شیئر جرور کریں کمنٹ بوکس میں اپنے شجہ ورائے سمسیہ جرور بتائیں